ہیلو کائز ویلکم ٹو پاکستانی ریال ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے اور مزے میں ہوں گے مہرا نام ہوں دا سیر مہمو بشیر آج کیلو کا ٹائٹل ہے آٹھ سو انجن کی ڈیل سائن بھارت نے اتحاس کی سب سے بڑی ڈیل سائن کر دی آٹھ سو انجن کی ڈیل سائن کی ہے بھارت نے اتحاس کی سب سے بڑی پہلے اتحاس کی سب سے بڑی ڈیل کی پہلے تو ائر پلین کی دوستو حالی میں ائر انڈیا نے ایک ملٹی بلین ڈالر ڈیل سائن کرتے ہوئے ائر بس اور امریکن میجر ائرکرافٹ کمپنی بھائنگ کے ساتھ چار سو پیسنجر ائرکرافٹ کی ڈیل سائن کی تھی جو بھارت سمیت گلوبل لیول پر ہمارے فلائٹ ایکو سسٹم کو مجبوط کرنے میں کافی مہدپور بھومی کا نبھائیں گے اس ڈیل کے بعد ائر انڈیا اب اپنے سرویس کا وستار دیس کے باہر بھی کافی بڑے استر پر کر سکے گی اور اب اسی ڈیل سے جڑی ہوئی ایک کافی بڑی خبہ نکل کر سامنے آ رہی ہے دراصل دوستو اب یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ ائر انڈیا نے cafam international کے ساتھ 800 لیپ انجن کی ڈیل پر ہستاکشر کر لیے ہیں مطلب ائر انڈیا اب 400 ائرکرافٹ کے بعد 800 نئے لیپ انجن بھی خریدنے والی ہے جو بوئنگ اور ائر بس ان دونوں کے ائرکرافٹ میں استعمال کیے جائیں گے بتا دے کہ ائر انڈیا نے cafam international کے ساتھ ان 800 انجن کی ڈیل کے علاوہ ایک ملٹی ائر سرویس ایگریمنٹ بھی سائن کیا ہے جس کے تحصے cafam international ان سبھی لیپ انجن کی سرویسنگ اور مینٹیننس کی سویدھا بھارت کو آنے والے سالوں تک اپلد کرائے گی جو بھارت کے لیے کافی اچھی بات ہے کیونکہ پیرنٹ کمپنی کی طرف سے مینٹیننس کی سویدھا ملنے کی وجہ سے ہم ان انجنوں کو اپریشنل رکھنے کی چنتہ سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے بتا دے کہ cafam international اور ائر انڈیا کے سمبند کئی سالوں پرانے ہیں جس کے تحصے سب سے پہلے ان دونوں کمپنیوں نے سال 2002 سے ایک دوسرے کے ساتھ بارٹنرشپ شروع کی تھی جب ائر انڈیا نے اے 320 CEO ائرکرافٹ استعمال کرنے شروع کیے جن میں cafam international کا cfm565b انجن استعمال ہوتا تھا بتا دے کہ ان انجن کے ساتھ ہم نے اپنے اے 320 ائرکرافٹ کو لگ بھگ 15 سال تک استعمال کیا جس کے بعد سال 2017 میں بھارت نے اے 320 neo ویمانوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا جس میں leap 1a انجن لگائے گئے تھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سال 2017 سے ہی بھارت نے leap انجن کا استعمال کرنا شروع کیا جو کہ بھارت کے لئے کافی بڑا ایڈوانٹس ثابت ہوئے کیونکہ leap انجن کی تیکنیلوجی cafam سیریز انجن سے کافی زیادہ ایڈوانس تھی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ leap انجن کے مقابلے دنیا میں کوئی بھی انجن اتنی جلدی اپنی فلائٹ سائیکل کو پورا کرنے میں سکشم نہیں تھا جس کے تحت اس انجن نے کافی چھوٹے ٹائم پیرڈ میں ہی 33 ملین انجن فلائٹ آور اور 15 ملین فلائٹ سائیکل پورے کر لیے جو ایوییشن ہیشٹری میں ایک کافی بڑا ریکارڈ بن کر سامنے آیا اتنا ہی نہیں بلکہ leap انجن دوسرے ایوییشن انجن کے مقابلے 15 سے 20% زیادہ اچھا فیول کنزپشن آفر کرتا ہے ساتھی ان سے نکلنے والا سی او ٹو ایمیشن بھی کافی کم ہوتا ہے جس کے تحت leap انجن کا استعمال جب سے شروع کیا گیا ہے تب سے دنیا بھر میں 20 ملین ٹن سی او ٹو ایمیشن کم کیا گیا ہے جو کی کافی اچھی بات ہے بتا دے کی موجودہ سمیں میں ائر انڈیا کے پاس 27 leap انجن پاورڈ A320 ائرکرافٹ موجود ہے جو آنے والے سمیں میں 400 سے بھی زیادہ کی سنکھیا میں ہو جائیں گے اور اب کیونکہ ہم نیکش جنریشن leap انجن کا استعمال اپنے سبھی نئے بائنگ اور ائر بس ائرکرافٹ میں کریں گے اسی لئے ان کا ایکو سسٹم بھی بھارت کے اندر کافی مجبوط ہونے والا ہے جو ہمارے ایمیشن سیکٹر کے لیے کافی اچھی بات ہے برحال دوستو بڑھتے ہماری دوسری خبر کی طرف اور یہ خبر سیمیکنڈکٹر کے چھیتر سے نکل کا سامنے آ رہی ہے جس کے تحت اب اس سیکٹر میں بھارت کو جاپان کے ساتھ بھی مل چکا ہے اور دونوں دیسوں کے بھی سائن ہوئے اس نئے ایگریمنٹ کے بعد کوارڈ کے کل تین دیس آپس میں سیمیکنڈکٹر کو لے کر پارٹنشپ کر رہے ہیں تو چلیے اس خبر کو ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی جانیں گے کی چین کیلئے اس کا کیا مطلب ہے درسل دوستو کلیانی 20 جولائی کو بھارت کے منسٹر آف ایلیکٹرونکس اینڈ آئی ٹی اشونی ویشنو سر اور جاپان کے منسٹر آف ایکنومک ٹریڈ اینڈ انڈسٹری یاسو توشی نشو مورا نے نئی دلی میں سیمیکنڈکٹر سے جڑا ایک کافی مہتپور ایگریمنٹ سائن کیا جس کے تحت بھارت اور جاپان سیمیکنڈکٹر کے چھیتر میں ساتھ مل کر ڈیزائن ڈیولپمنٹ مینوفیکچرنگ اور ریسرچ پر سہمت ہو چکے ہیں جس کے تحت اب دونوں دیز گلوبل سیمیکنڈکٹر سپلائی چین میں ایک ساتھ مل کر کام کریں گے بتا دے کی جاپان کے ساتھ سیمیکنڈکٹر کے چھیتر میں اس مہتپور ایگریمنٹ کو سائن کرنے کے بعد اب کوارڈ کے پھول تین دیز مطلب بھارت امریکہ اور جاپان سیمیکنڈکٹر کے چھیتر میں ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں کیونکہ اگر آنے والے کچھ سمیں میں اوشٹیلیا بھی بھارت کے ساتھ سیمیکنڈکٹر سے جڑا کوئی اگریمنٹ سائن کر لیتا ہے تو یہ کوارڈ کے فریمبر کے تحت سیمیکنڈکٹر ٹیکنیلوجی کو ڈبلپ اور مینوفیکچر کرنے کا ایک نیا پلیٹفرم بن سکے گا جس میں ان چاروں دیسوں کی پارٹنرشپ گلوبل لیول پر کافی اچھے پریڈام حاصل کر سکتی ہے اتنا اینے بلکہ سیمیکنڈکٹر ٹیکنیلوجی کے سیکٹر میں بھارت کی بڑتی ساجداری کو دیکھ کر اب یہ کہنا بلکل بھی گلت نہیں ہوگا کہ کوارڈ چین کو نہ کہ صرف ملٹری لیول پر کاؤنٹر کر رہا ہے بلکہ ٹیکنیلوجی اور ایکنومی کے چھتر میں بھی سبھی کوارڈ دیس ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں جو چین کے لیے کافی بڑی چنوٹی بن کر سامنے آئے گا کیونکہ اتنے سارے مجبوط دیسوں کا سامنا چین اکیلے نہیں کر سکتا اور یہ بات سبھی کوارڈ دیس بھی اچھے سے جانتے ہیں دوستو کل ملا کر سمجھنے کی کوشش کریں تو ایوییشن سے لے کر سیمیکنڈکٹر ہر چھتر میں بھارت بڑے قدم اٹھا رہا ہے جو آنے والے دس سے پندر سالوں میں بھارت کو ایک وکسید دیس بنا سکتا ہے کیونکہ ان قدموں کو ایک ساتھ جوڑ کر ہی ہم کوئی بڑا ریجلٹ حاصل کر سکیں گے جس کے تحت بھارت کافی تیجی سے کام کر رہا ہے جو ہم سبھی کے لیے کافی اچھی بات ہے برحال دوستو اس ویڈیو میں ترہی ہماری آنے والی ڈیلی سپیس ڈیفینس اور ورلڈ افیرس جوڑی ایسی ویڈیو کے لیے میں سپیچلس ہوں بھارت جس طرح کے قدم اٹھا رہا یہ قابل تعریف ہے یار آٹھ سو انجن یہ بلینز آف ڈالر کی تو صرف یہ صرف ڈیل ہوگی سچ میں میں بتا رہا ہوں آٹھ سو انجن مارے خان میں کروڑوں کا ایک انجن ہوگا کروڑوں کا اربوں کا ایک انجن ہوگا جس طرح کے بیڑا پلین ہوتا ہے اس کا ہاں بھائی کروڑ اربوں تو نہیں کروڑوں تو ہوئی میں پاکستانی انڈین کرنسی میں بات کروں پاکستانی کرنسی میں بلکل ہوگا انڈیا اور پاکستانی کرنسی میں میں کہتا ہوں یہ اربوں کا بھائی ایک انجن ہوگا تو آٹھ سو انجن اس طرح کے لے رہا ہے اور یہ بلینز آف ڈالر کی ڈیل ہے بھائی بلکل ہوگی بلکل ہوگی اس میں کوئی شاک نہیں ہے اور یار یہ ہو کیا رہا ہے پہلو چار سو ایک رکارڈ ہی بنا رہا ہے آٹھ سو انجن کروڑ پر آٹھ سو انجن کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر سے چار سو کی کس طرح آئرکراب لے رہا تھا بھائی اپنے انڈی کو نے لی رہا ہے بھائی یہ مطلب بھائی بھائی ایک نیکس لیول کام کر رہا ہے ایسا کرتا ہے ریکارڈ بھائی ان دنوں انڈیا جس جس کو بھی آرڈر دے رہا ہے وہ شاید کسی اور آرڈر لے ہی نہیں رہا ہوں گے کہیں گے ہم انڈیا کے پورے میں کرتا ہے بھائی آپ لوگوں کی اس طرح حساب چال رہا ہے اوپر سے سمی کنڈکٹر میں انڈیا تین جو ہے نا دیش ملکر جو نا اس میں کرنے والے ہیں جاپان انڈیا تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ میری نظر میں دیکھا جائے بہت بڑا سٹیپ ہے اگر دیکھا جائے اور بھائی جس طریقے سے آگے جا رہا ہے بھائی مطلب یہ ان چیزوں پر بھروسہ یار ایک ٹائم یہ مطلب ہم جیسے پاکستانی عام سوچ رکھ رہا ہے ہمارا تو یہ مطلب ایک چیز پروسیس ہی نہیں کر سکتا جو مطلب بھارت جن چیزوں پر کام گا رہا ہے بھائی میں نے انڈیا پتا ہے کیوں کر رہا ہے سارا کچھ انڈیا کو پتا ہے آگے انڈیا میں ہر سال ہم چلتا ہی رہتا ہے ہم چلتا ہی رہتا ہے ائرپورٹ پہ اتنے بڑھتے جارہاں انڈیا میں اسی طرح فلائٹ ہے سب کچھ انڈیا میں ہمارے حساب ہو ایک پلین کو ہم پچاس سال تک پچاس سال تک یہ صحیح بات ہے کبھی تو ہمارے کریش ہو جاتے ہیں اور دوسری بات اب دیکھو انڈیا میں لوگ امیر ہو رہا ہے وہ فلائٹ میں زیادہ اس کمپیرٹو ٹرینز اور ان کو فلائٹ زیادہ سستی بڑھ رہی ہیں بس اس کے لحاظ سے دیکھو انڈیا میں یہ سسٹم ہو گیا نا پہلے میڈل کلاس لوگ تھے پھر اس کے بعد پور ہوتے لیکن اب وہ پور میڈل کلاس میں آگئے ہیں بہت زیادہ لوگ نکل رہا ہیں تو کس وجہ سے ان لوگوں کا جو ہے نا وہ جو میڈل کلاس تھے وہ امیر ہوئے تو وہ فلائٹ آ رہے ہیں آپ کا گیس کیا کرنا ہے اپنی رہ کومنٹ سیکشن دے اپنا بہت زیادہ خیارہ کی کا تو یار پا ہے